بزدار چھوٹے چھوٹے گاؤں میں میں گیا اور میرے پاس میرا خیال ہے زیب کے کلام کا اور کل کام کا نوے فیصد حصہ ہے تمام لوگوں نے مجھ سے تعاون کیا اور مجھے چیزیں عطا کی لیکن ایک چیز جس کا سراغ نہیں مل رہا میں تمام حاضرین محفظ سے کہتا ہوں کہ توجہ فرمائیں زیب نے پران کی تفسیر لکھی تھی اس کا نام تھا زیب التفاصیر دو جلدوں میں اس کا قلمی نسخہ بارہ تیرہ سال پہلے دیکھا تھا لیکن وہ نظر نہیں آتا جس سے پوچھو اس کو پتا نہیں چلتا اگر کسی صاحب کے پاس ہو تو مجھے بتائیں میں چل کے ان کے دامن کو بوسا بھی دوں گا اور صرف زیارت کر کے اس سے کچھ نوٹس لے لوں گا میں نے ایک بہت اہم کتاب لکھی ہے بہت بڑی ہے بہت کام کیا وہ انشاءاللہ اس سال شائع ہو جائے گی تو وہ پیش کروں گا یہیں کوئی تقریب کر کے شداد کوٹ میں ہی لے کر آؤں گا لیکن اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے آپ مجھے ضرور اشارتاً بتائیے کہ کیا ہے آپ کے پاس ہم کوشش کر رہے ہیں میں نے ذلفقار مقصی کو خط لکھا ہے کہ بھئی ایک چیر قائم کرو زیب چیر بلوچستان یونسٹری میں قائم کرو یا کراچی یونسٹری میں قائم کرو اور ہم کس پر کام کریں وہ سلسل کام کریں ان کی باعث کتابیں جو ہیں وہ چھپنے چاہیے اب اب آئیے اس بات پر کہ ان کی شاہدی در حبیقت کیا ہے کیا وہ سوش شاہدی آپ نے دیکھا ابھی دھول اڑ رہی ہے آنپر میں ملتی جا رہی ہے ریت جا رہی ہے لیکن ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آخر کیا کشش ہے ایک شخصیت ایک شخصیت کشش ہے اور شخصیت تو فنا ہو جانے والی چیز ہے رہتا وہ ہے جس کا کوئی کام ہوتا ہے جس نے کچھ کام چھوڑا جس نے تحرید میں چھوڑ دیا کچھ وہ دنیا کے ذہنے تک قائم رہے گا مجھے میاں والی میں ان کے کلام کا ایک نسخہ ملا آپ سوچئے کہاں میاں والی کیا تعلق لیکن جو چیز لکھ دی زیب نے وہ گردش کر رہی ہے زیب نے در حقیقت عدو فاسع عربی تینوں طرح کی جو شائدی کی اس میں تین پیغام ایک تو پیغام یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے عبرت حاصل کرو میں وہ ہوں جو سونے کے پیالے میں پانی پیتا تھا لیکن یہ مالو زر نہیں ہے یہ ایک سلاب ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہیں زندگی کی حقیقت کو سمجھو اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان سے محبت کرو بس زندگی کا سرمایہ یہ ہے دوسرا پیغام ان کا یہ تھا کہ دنیا فانی ہے اس میں دل نہیں لگاؤں اس میں کشش بہت ہے لیکن وہ ساری کشش تھوڑی دیر کے لیے ہے بہت دیر تک نہ انسان کے اندر طاقت ہے نہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی کیا جوانی کیا حسن کیا دولت کونسی دولت ہم سمجھتے ہیں یہ دولت وہ دولت اس کے پاس کروڑ اس کے پاس بیس کروڑ ایک دفعہ میں حج کرنے کے عورت ہے وہاں آپ جانتے ہیں عرفات میں خیمے لگے ہوتے ہیں سب بیٹھے ہوتے ہیں ایک صاحب میرے خیمے میں تھے ان کی تصویح اچھی تھی میں نے پوچھا تصویح تو بہت اچھی ہے کیا ہے کہنا بس تصویح ہے تعریف ہوا تو پتہ چلا کہ ہیرے کی کانے ہیں ان کی اور وہ سو دانوں سو دانے جتے ہیرے کے تھے اب انسان حج میں ہوتا ہے تو مذہبی باتیں سوچتی ہیں میں نے پوچھا کہ بابا آپ اتنی دولت والے ہیں زکاة کیسے دیتے ہیں کہنے لگے کہ میں نے اپنے منشی سے کہا ہے کہ دس لاکھ روپے روز نکال دیا کرو پھر رمضان کے رمضان حساب کریں گے کیا حساب ہے دولت کا میک ڈاللڈ ڈگلس جو تیارے بنانے والی کمپنی ہے جس میں ہم آپ جاتے ہیں بیٹھ کر اس میں 50% شیئر تھے اس کے وہ بھی خاک پہ بٹھا ہوا تھا وہ بھی خاک پہ بٹھا ہوا تھا زیب مکسی کہتے ہیں آؤ ہم سب خاک مشین ہیں خاک کے اندر جانا ہے بس کے دنیا کی نکل صاحبِ ادراک حوض خاک کی خاک ہے سب خاک کی خاک حوض لہذا دوسری بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کرو علاقے سے محبت کرو اور محبت کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں اپنے بھوزرگوں کو یاد کرو گے تو کسی وقت تمہیں بھی دنیا یاد کریں گے یاد کرنا بہت افضل والد ہے اور میں اے شہداد پورٹ کے رہنے والوں تم سب کو اس بات پر بہت خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زیب کے عزاز میں اتنا بڑا جلسہ کیا اور اتنے لوگ جمع ہیں اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں سب جگہ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں جی تو چاہتا ہے کہ بہت دیر تک گفتگو کریں لیکن میں یہاں آیا جب مجھے عجرک بنائی گئی تو میں نے کہا کہ اپنے دوست سے کہ بھائی مجھے دو عجرکیں دو انہوں نے کہا کیوں میں انہوں نے کہا ایک عجرک بیوی کے لیے اس لیے کہ اس کی طبیعت خراب تھی آنے نہیں دے رہی تھی کہ اس نے اجازت دی ہے تو آیا ہو تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ سب غور کر کے سمجھ کے پڑھیں یہاں آنے کا فائدہ ہوا ابھی منگرہا صاحب جو ہے کا سوالی آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے محبت سے یہ ساری تقریب سجائی اور زیب کے بارے میں سنچا اور میں پھر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو مجھے اطلاع دیجئے ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں جو کمی رہ گئی ہے پوری بجائے بہت شکریہ نوازہ سنگھ آپ کی انتہائی یہاں آنے کی جو محبت تھی وہ ہم یاد کریں گے اور ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی سائن نوڑلا خان کے گزارشات سے اچن کامریڈ ولی محمد مغنارہ کے بھی اجرک جو توفو پیشکنج ہیٹو سارو رنگ رچائے ہوا ہیترا دہارا جی کانا محنت کئیا انہیں کئی دکھنا اجرک نپا رہی دا آسے دا موزو کونی دوتا نکرے ماہ سائن کے گزارش کندوس تاہو کامریڈ کے اجرک دو پا رہین سب ان دوستان جو شکریہ و بجائن انہیں کامو ماہ پانچے محقک ڈاکٹر سائن ڈاکٹر درونت پتھانا کے گزارش کندوس تاہو سدار دی خودت با پانجا پیش کرے سائن سائن تینکیو دچون سب انہیں کئی دے سائن سب انہیں مہربانی جو سانجے والد صاحب جی نیتی آیا ہو لکہ مہربانی لکہ مہربانی لکہ مہربانی لکہ تورا سائن ڈاکٹر درونت پتھانا کے گزارش کندوس تاہو سدار دی جیکن سے پانجا پیش کرے تقریب خان کو سائن جیسے اگر مہربانی لگ رہ دی انہیں خان بہت سامگرجی مہربانی خائدہ سے ڈاکٹر درونت پتھانا کے بدنازی اے غوش سا بدنازی نعمد و نصدر رسول و کریم عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اکرام لائق وارثہ فرزنگت حجید حظیم انسان شب سکلا سائن لولہ صاحب مقصی صاحب موہ بن مہ پل جا مہ پل جا مہ پل جا جب ہوتا کرے سائن بل 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 شاہ صاحب کراچی یونس تکہا کئی آل پرمکسر صاحب سائن موشتاق صاحب سامبو راجے کے اموشنے مرمانو جارو اٹھا ہو مجا سائن ماں کوشش کنج مکتسر گارا دوسرگ یونس تکہا ہوا کے باğı ڈسو دا سوگو کا وٹھی ماں باتون кھلو سائبتار یونس تکہا ہوا سندو جو وڈے ہسے تک پچھا ہوا تیتاں کتاں یہ فون ہوا سندو جو وڈے ہسے تک پچھا ہوا تیتاں کتاں یہ فون چک پہ اگرسی چیزا ڈسٹا پہ یہ تУفہ نہ ہوا نہ آئے یہ آسانے بیا آئے تمام ان کے جواب میں چھو کہ شایدار کوتر واسنجے دلن میں اکروں سنچے جو پانجین کو سننا رہنے جو اکروں توفان پر پاکتے ہو آپ اہے انہوں نے جو اثر آپ جہنے کرے اسا سکھ مٹھائیو جو محصوب درن جلا ہے کہ توفان ہو جنے بارش جو جنے کے لیے سوبرتال ہو جئے کہ اسا پہ جے عظیم انسانے کے بسارے پورا سکتے دائنے پر جو میشن جبا بہترینی تیو دیا جو محصوب دیا جو ڈاڑیو تک کم بڑیو گالیو تیون ہاں بودو تکیڈی وڈی عظیم شخصت ہی دی مار کو تھوڑن گالے جو نمی ہے زافو کندر ساتھ ایساہی زفر اکمال صاحب نے کچھے ڈال کے چیر ڈھائڑا جی وہ مال چوندر سسائی کہ وہ مرز بھتیتو حکم چھے دو شہداد کو دوارا جو کہ زیب جے نالے صاحب وہ اکڑوں ریسٹر چھو یہ دارو ہجیٹھا ہے ایساہی ہی مالونے تے ریسٹر چھنٹا تک کن دنیا کے بدھا ہے نا اس سانگو زیب پیدا کن تھا کنے ساگو پر زیب شناسی بیہا ہے اس سانگو زیب پیدا کن کے بعد دنیا کے پیدا کن کا خد حکر لیا ہے کہ یہ اداروں کو دیکھتے ہیں ان میں بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سائے زفر اکبال سے بیٹھا کر دروہ پٹھا ہوں اب وہاں تک آیا ہے کہ یہ اسائی طور پر وہاں دین آئے تو وہ اچھا زبان جو شائر آئے وہاں مجھے زبان میں گالا ہے وہاں وہاں زبان میں شائری کہتے وہاں زبان میں شائر آئے وہاں سب سے شائر آئے چاہنے کریں انہیں حصت ٹھیک ہے بلو چستان کا آئے ہو ہی چیز جرہ ہو پر انہیں حصت کہ پاکستانی ستہ دیا انہیں شخصت تھی ہے کہ انہیں دوسطن ہیں موکے کرنے پر ہکرو فیسرو انہیں شخصت ہم ہکرو فیگار جو انہیں شخصت ہم ساگے ملے تو تدہ یہ دنیا جو کیا جن آئے اور یہ دنیا داتھ ل دیا جو جو جاہ ہے وہاں سٹھ سال کا پوپ ض کو یہ جو ایک رہزلزل آئے توفان ہی دائے دھرتر کے پاڑے ہیں وہ تو کونسل دل اضارت ہی پہنڈا تو اج مرمو مزے بجی حیثت شخصت اینات وہاں جو کیا ساکی مجبور کرو تسا پانے کم وکاری چڑے اچھے انہیں عظیم انسان کے خراج حقید تک پیش کرو آئیں اوہاں جو بھی سلاب کرو تو اوہاں کنے بڑے انسان اجازہ دیکھیں اسو وارزہ دیکھیں کتاب اوہاں نٹھا شکرہ انسائی مرمو مزا یہاں اگری دیویں لفظ کم ہے در آئیو یہ کہ ٹرمیورتی سدھیے مرکے جو اٹھنے شہرہوں نے تیپاڑا میں وے جولے آپ پہی شہدہ پاٹیوسائے یہ مکسی ساہی مروم ہے ریاست خیرفولی والی میر نوازالیناز آئیں امہاں جو گھر میں جو خورت تارک کر لی ہدایت اللی تارک کر لی اوہا ٹنی چی شائری رسو اے ٹنی چی زندگی رسو اورے ریاست دے والی خواہ ریاست دے خسن پیسا جیرا کرہے ہیں سی میڈا آیا ہیں سی پریکن سی پرپو پہ ہونے ماں ہوا نا اس پشلو نا ادب شلو نا شائری شریف نا حکمت دے جاری ٹنی وٹے موضوع آیا ہے نا عجیب کس ملیا خیر پروارے میرہ وٹے مجازی عشق جو موضوع آئے انہوں نے بالی اکیے بالی اکیے عظیم پر آئے چکے اوہ کردار پر آئے چکے اوہ اردو میں نال انہوں نے مائی لو اکبال پر اردو میں جو کہاں وہ لفظہ کی رہا ہے باہر وہ بال چیگوا ہے بالی بالی انہوں نے اصلی نالو ماں اکبال بے رہا انہوں نے اکبال بے گا بکش انہوں نے بالی پر آئے چکے پانچے شاری اکرے پانچے جو کاسو محبت اکرے خلوص اکرے انہوں ہدایت لئے تاریخ مرہون جو کو آوہ انہوں نے ایسا جے بھر پاسیو اور شاہر